ہیلو دوستوں آج ہم آپ کو بیٹ فلو کے بارے میں بتانے والے ہیں میاں کیسے پھیلتا ہے اس کے لکسن کیا ہے کیا انڈا اور چکن کھانے سے میاں روپ پھیلتا ہے اور جو اپنے کسان بھائی پولٹری فارمن کرتے ہیں وہ کیا کریں پچھلے دنوں سے بہت بڑی سنکھیاویں پکشیوں کی موت ہو رہی ہے ان پکشیوں کی موت راکستان کے اگل متے پردیس، اتر پردیس، سریانہ، ہماتل پردیس اور انہیں راجیوں میں بہت بڑی سنکھیا میں ہو رہی ہے ان میں بیٹ فلو کی پشتی ہوئی ہے بیٹ فلو پکشیوں اور پولٹری میں پائے جانے ہمارا ایک گارتھک وائرلز ہو گئے جو کی انفلوینزا وائرس ایج فائف این ایٹ سے ہوتا ہے جو کی ایج فائف این ون کا میوڈیٹ روپ ہے ایج فائف این ون بلٹ فلو کا پہلا ٹائپ ہے جو کی پکشیوں سے منحصے میں ہوتا ہے اسی کا میوڈیٹ روپ ہے ایج فائف این ایٹ سنکرمی پکشیوں کے سمپرک میں آنے سے یا وہ پکشیوں سے منحصے میں فیلتا ہے یا منحصے سے منحصے میں نہیں فیلتا کچھا چکن میں انڈا کھانے سے سنکرمی پکشیوں کی لار بیٹ اور آسو کے سمپرک میں آنے سے اس روپ کے لکشن کیا ہے اس روپ میں فیور کف نار بہنا سیدرد ساس میں تکلیف آنکھوں میں انفیکشن پیٹ کے بریسانی مانسپریشیوں میں درد جاتی آپ کو ایجی سمجھا ہے تو آپ اپنے ڈوکٹر سے سمپرک ضرور کریں ہم اس روپ سے بچاؤ کیسے کر سکتے ہیں تو ہم ایک تو سنکرمی چیتر کی آتا کرنے سے بچے پکشیوں کے سمپرک میں نہ آئے پکشیوں کے لار بیٹ اور آنسو جاناں پکشی رہتے ہیں ان اسطانوں پر نہ جائے ماسک کا پریوکری ہاتھوں کو بار بار دھوئے اچھی طرح سے پکا ہوا چکن لگ بگ ستر ڈگری سیلسیس پر پکا ہوا چکن میں انڈا سے یہاں روپ نہیں پھیلتا تو جیتھی آپ چکن اور انڈے کا پریوک کرتے ہیں تو انہیں اچھی طرح سے پکا کر ہی کھائیں ہمارے کسان بھائی سپورٹی فارم چلاتے ہیں وہ کیا کریں مٹ پکشیوں کو گہرے گھڑے میں ڈال کر ڈال کر دکھنا دے پورٹی فارم پر ماسک لگا کر رہے اور بار بار اپنے ہاتھوں کو بھی دھوتے رہے کوکٹ فارم کے آس پاس ڈالیاں نہ اپنے دے اور ساب سپائے رکھے باہری وقتیوں کو فارم پر نہ آ لے دے جن چھتروں میں سنکڑ من ہوئا ان چھتروں کی آتار کرنے سے بچے فارم کو ڈسنفیکشن کرے اور ہاتھوں کو بار بار دھوتے رہے موسیقی موسیقی